میرا نام عویس نصیر ہے اور بائی کوالیفیکیشن میں سوفیر انجنرنگ کی فیلڈ سے ہوں ماسٹرز آف کمپیوٹر سائنس تھری کریٹ آرز چھوڑ کے میرا تقریباً ہو گیا تھا فاز سے ڈروپ آؤٹ کہہ سکتے ہیں آپ مجھے اور 2011 میں اور اس کے علاوہ میں پبلک سپیکنگ سپیچز وغیرہ تکنالوجی انٹرپنورشپ کی فیلڈ میں کرتا رہا ہوں اپنے سوفیر ہاؤسز رن کرتا رہا ہوں لیکن ریسنٹلی میں نے اپنا سارا فوکس چینج کیا ہے یوتھ کے ایشوز کے اوپر اللہ کی توفیق سے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ شاید جو مسائل یوتھ کو پیش آتے ہیں وہ ساری مجھے پیش آ گئے تو میں نے کہا کوئی تو ہونا چاہیے اللہ نے مجھے نکالا ہے کوئی سمجھ دی ہے تو باقی یوتھ کی زبان بولنے والا ان کو ان کے ایشوز ان کی لائٹ میں بتانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے تو اور باقی ہر ایشو پہ ہی بات ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو ایشو نظر آ رہا ہے جو ہم دیکھتے ہیں مجھے بھی جو جس نے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی اپنے ٹائم میں وہ یہی تھا ریلیشنشپس والا اور ریلیشنشپس اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اصل میں ہوں سوچتے نہیں ہیں پیرنٹس یا سوسائٹی ایسا ایمپریشن دیتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے یا لڑکی کو لڑکا پسند ہے اور وہ اس کو ہائلائٹ میں لا رہا ہے یا کسی سے بات کی ہے یا اپس میں بھی وہ بات کر رہے ہیں یا دوسرے کو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو پہلا ایمپریشن جو سوسائٹی دیتی ہے نا وہ کہتی ہے ہوئی 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 شرم نہیں آتی تمہیں ایک ایسی باتیں کرتے ہو مجھے اپنا بھی یاد ہے کہ مطلب ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا حالانکہ یہی ریل جو ہیومن فیلنگز ہیں نا وہ یہی ہے ہونی بھی یہی چاہیے اور میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ ہم ایسے ایک دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں میں وہ اکثر کوٹیشن کہتا ہوتا ہوں اور مجھے ابھی تک یاد نہیں آرہا وہ کہیں کس نے لیکن بہرحال وہ بڑی اچھی مجھے لگی بات انہیں کہا ڈھونڈ لے آپ کو نیچرل اورگینک نہیں ملے گا کوئی سینٹھیک ملے گا آپ آئل لینے جائیں کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر جائیں پیک آپ کو ہر چیز میں سنتھیٹک چیزیں ملیں گی خالص چیز ڈھونڈ کے نہیں ملتی اگر کسی سے پوچھا جائے سو لوگوں کا مجموع ہو تو ان سے پوچھا جائے کہ خالص دودھ کس کس نے پیا وائے تو سب کہیں گے ہم نے پیا وائے لیکن اگر چیک کیا جائے کس کس نے پیا وائے تو اکثر نے کبھی چکھا بھی نہیں ہوگا خالص دودھ ایسے ہم دور میں رہ رہے ہیں اور خالی یہ ہی نہیں ایک اور بات اس نے کی وہ مجھے بڑی اچھی لگی اس نے کہا کہ جو ڈریس ہے that's frowned upon but under garments are in fashion اب skin show کرنا الٹا ہے سب کچھ skin show کرنا یہ fashion سمجھا جاتا ہے اور اگر آپ کوئی full dress پہنتا ہے کوئی مناسب dressing ہوئی بھی ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے پتہ نہیں اتنا fashionable نہیں ہے اور under garments fashion بنے ہوئے ہیں اب وہ کیسے بھلا یہ جو ٹی شیٹ ہے بلکل skin tight وائز پہنتے ہیں وہ کیا ہے وہ کپڑے تو نہیں ہیں وہ تو under garment ہے جس کو آج سے 20 سال پہلے ہم منیان کہتے تھے آج اس کو color کر کے اوپر کچھ لکھ دیتے ہیں وہ ٹی شیٹ بن گیا اور girls میں ایک چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ tights اور پجاماز اس طرح کے پہن رہی ہوتی ہیں کہ مطلب وہ مرد بھی پہنے تو اس کو شرم آتی ہے میں سب کی نہیں بات کر رہا society کی بات کر رہا ہوں یہ negative جو ویسٹ کے سائیڈ سے ایک حوال آنے کی کوشش کی جاری ہے اس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہر چیز الٹی ہو چکی ہے زیادہ تر چیزیں الٹی ہو چکی ہیں جو ہماری economy ہے وہ جھوٹ ہے جو پیسے آپ کی جیب میں ہیں ابھی فرض کریں آپ آئے تھے یہاں پہ تو آپ کی جیب میں ہزار روپیا تھا ٹھیک ہے اب جائے نہ ہو سکتا ہے آپ کی جیب میں ہزار ہی ہو لیکن آپ کے ساتھ fraud ہوا ہوگا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیسے بھلا جب آپ آئے تھے فار ایکزیمپل تو پیٹرول دو سو روپے تھا پیچھے سے اناؤنسمنٹ ہوگی پیٹرول دو سو تیس ہو گیا تو جب آپ باہر جائیں گے تو وہ ہزار روپے آپ کے پاس رہے گا لیکن اب آپ کم پیٹرول خرید سکتے ہیں یہ paper currency ایک fraud ہے لیکن اگر آپ کی جیب میں ایک سونے کا سکہ ہوتا تو پیٹرول وہ دو سو تیس کا کیا آٹھ سو تیس کا بھی کر دیتے ہیں جتنا آپ اس سونے کے سکے سے اتنا ہی پیٹرول خرید سکتے تھے جتنا آپ پہلے خرید سکتے تھے وہ آپ سے چھینہ نہیں جا سکتا آپ کی جیب سے سٹیل نہیں ہو سکتا الٹا ہے یہ ہر چیز میں fraud ہے کسی بھی چیز میں آپ نے دیکھ لے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوسائٹی میں جو ایک نیگٹیو ایسپیکٹ آگیا ایک سینٹھیک ایلیمنٹ آگیا الٹی چیزیں آگئی ہیں جو کاسمیٹک چیزیں نقلی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہمارا trust زیادہ ہو گیا اسی کا ایک پارٹ ہے کہ یہ جو انسان کی فطرت ہے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں بوائلز کو بھی چیز اور گرلز کو بھی سب کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بوائل یا گرل پیدا کیا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اپنا رز ساتھ لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ کتنا رز کھائے گا اور جس نے جتنا رز جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ کھائے گا تب ہی مرے گا اس سے پہلے وہ مر نہیں سکتا اسی طرح عدیث شریف میں آتا ہے کہ رز کے انسان کو ایسے دھونتا ہے جیسے اس کو موت دھونتی ہے آپ نے اس کے لئے تھوڑی افرٹ کرنی ہے حلال کے لئے کوشش کرنی ہے لیکن رز کا آکے آپ کو خود ملے گا جیسے موت آپ کو غار میں بھی آ سکتی ہے اسی طرح رز بھی جہاں پہ لکھا ہے پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ رز دے رہا ہوتا ہے اسی طرح آپ کا یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت آپ نہیں چوز کرتے ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پارٹس میں بنایا ہے جیسے دو پیسیز ہوتے ہیں انہوں نے کمبائن ہو کے ون فل بننا ہوتا ہے اسی طرح میل یا فیمل اللہ تعالیٰ نے پارٹس میں بنائے ہوتے ہیں جنہوں نے کمبائن ہو کے ون بننا ہوتا ہے ایٹ برث ہوتا ہے وہ اور رزق سے بھی زیادہ کلیر ہوتا ہے رزق تو کلیر نہیں ہے نا کہ کتنا ملے گا کم ملے گا زیادہ ملے گا وہ تو زندگی میں جب گزرے گا ٹائم آئے گا پھر اس کو پتا چلے گا لیکن یہ میل فیمل والا اس کا بھائے برث بلکل کلیر ہوتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمل ہے اس کا سوسائٹی میں کیا رول ہوگا تو یہ چیز اول تو نیچرل ہے بلکل نیچرل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنائے ہی اس چیز کے اوپر ہے تو یہ جو ریگریٹ سا ہو جاتا ہے نا سوسائٹی کے پریشر سے پتہ نہیں لڑکا ہے تو لڑکیوں میں انٹرسٹ لے رہا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگیا اس کو کوئی مسئلہ ہے یا لڑکی ہے تو اس کو اگر کوئی لڑکا پسند آگیا تو پتہ نہیں کیا ہوگیا اس کو سب سے پہلے تو ریگریٹ کو ختم کریں اور اس بات کو میں آپ کو حدیث سے بتاتا ہوں ہمارے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ببرکت وہی نمونہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا سب سے پہلے تو قرآن دیکھیں قرآن میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ دنیا اور اس کا مال یہ مطا ہے مطا کیا ہوتا ہے ضرورت کی چیز میں ابھی یہ بات کروں یہ مایکرو فون سمارٹ فون یہ چیزیں میرے سامنے پڑی نہیں ہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے نا یار بڑا نائس سیٹ اپ ہے اب مجھے اتنا پسند آ جائے میں کہوں جی میں نے باہر بھی ایسے لے کے پھرنا ہے عجیب لگے گا نا گھر میں بھی بیڈ میں سونا بھی اس کے ساتھ ہے الٹی بات ہو جائے گی نا ضرورت کی چیز ہے یہ اس سے میں اتنا نہیں ہوئے بس اس سے اتنا پیار کروں کہ بس اس کو ہر وقت ساتھ رکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال اور چیزوں کے بارے میں یہی فرمایا ہے اس دنیا حدیث سنے اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی نہیں پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سوائے دو چیزوں کے ایک عورتوں سے رغبت اور دوسرے خوشگو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہم میں کوئی کہہ دیں میں کہہ دوں یار مجھے عورتوں سے رغبت ہے مجھے لڑکیاں پسند ہیں ہم مجھے شادی کرنا اچھا لگتے ہو ہنسرے ہیں نا دیکھیں حالانکہ میں نے حدیث سنا کے بھی بتایا اگر میں ویسے کہہ دیتا آپ کو تو آپ کہتے ہیں بڑا فلرٹ آدمی ہے ایسی کہتے نا یہ نیچرل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتائی ہے یہ بات کہ سب سے پہلے جو ہے نا انسان کا جو انٹرسٹ ہے وہ نیچرل ہے کہ وہ اپوزٹ سیکس کے طرف جائے نیچرل ہے یہ ہاں اس کو کرنا حلال طریقے سے ہے کوئی حرام کام آپ نے نہیں کرنا کسی الٹے کام میں نہیں پڑ جانا آپ نے اگر آپ کو کوئی رستہ حلال نہیں نظر آ رہا تو کوئی ادھر ادھر سے آپ نے کوئی رستے نہیں ڈھونڈنا شروع کر دی نہیں کرنا حلال طریقے سے ہے اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک اور دو سے رغبت دوسری خوشبو دو چیزیں آپ کو پسند دیں اور دنیا کا مال اور مطا یہ کیا ہے کسی کے پاس گاڑی بڑھی ہے کسی کے پاس سمارٹ فون اچھے سے اچھا ہے گھر بڑھا ہے کارو باہر ہے سب کچھ ہے وہ کیا کرے گا وہ اکثر کہتے ہیں نا قبر میں جیب نہیں ہوتی جائے گا ساتھ نہیں جائے گا لیکن اگر آپ کو کوئی لڑکی وساند ہے اور حلال طریقے سے آپ نے اسے اپنا لیا ہے وہ ساتھ جائے گی وہ آپ کے ساتھ جائے گی تم تمہاری بیویاں جنت والے اور ان کی بیویاں جنت میں مزوں میں ہوں گی انچی انچی جگہوں پہ ہوں گے گھو تکیہ لگائے ہو گے اور لڑکیوں کے لیے بھی یہی ہے یہ آپ کا ایسا ایسٹ ہے کہ جو آپ کے ساتھ جنت میں بھی جائے گا اللہ کو بھی پسند دے گا یہ ہمارے پاس اس طرح ہے دنیا کی ضرورت کی ہے جتنی مل گی ٹھیک ہے اب اس سے کیا رغبت رکھنی ہے اور بڑی گوڑی ہے تو کیا ہو گیا ٹھیک ہے ہے ضرورت کی چیز ہے یہاں سے وہاں سفر کر لیا اتر گئے اب کیا اسی میں تو نہیں بیٹھے رہے اسی میں سویں گے اسی میں کھائیں گے اسی میں شادی کر کے دلن کو لائیں گے یہ تو نہیں ہے دنیا کی چیز پرانی بھی ہو جاتی ختم بھی ہو جاتی ہے لیکن جو سپاؤس ہے چاہے وہ لڑکی ہے لڑکے کے لئے اور لڑکے کے لئے لڑکی ہے تو وہ بڑی ہو جائے گی پرانی ہو جائے گی لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ری فربشت کر کے آپ کے پاس لائے گا اور ری فربشت ہی نہیں کر کے لائے گا وہ ایک ایسے فارم میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا آپ کے پاس کے ایک جگہ آتا ہے کہ انسان دنیا میں جنت میں جب اپنی دنیا والی بیوی کو دیکھے گا نا تو چالیس سال تک دیکھتا ہی رہے گا اتنی خوبصورت ہوگی اور ادھر تو چالیس سال ٹوٹل زندگی ہوتی ہے چالیس سال میریڈ لائف ٹوٹل نہیں ہوتی تو یہ بالکل نیچرل ہے سب سے پہلے تو یہ ریگریٹ اپنے دلوں سے نکال دے اور دوسری بات یہ کہ یہ این شرعی بات ہے اب جو نوجوان ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو نا اس کو پیسے کمانے کا شوک ہو جائے تو والدین کہ وہاں وہاں کیا بات ہے جی بڑا سمجھدار بچے ہیں کیوں فیاضی ایسی ہے نا لیکن اگر وہ یہ کہہ کہ میں سولہ سترہ سال کا ہو گیا ہوں تو مجھے لڑکی پسند آگیا ہے کچھ بڑا بے شرم ہے حالانکہ الٹا ہونا چاہیے جو یہ کہہ کہ میں پیسے کمانے میں نے یہ اچیف کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کو کہ بے وکوف رز تو اللہ نے لکھا ہوا ہے تو ان کے انجنزوں کے پیچھے پڑا ہے بس ٹھیک ہے اپنی طرف سے کوشش کر لینا انجینئر بننا ہے انجینئر بن جاؤ ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بن جاؤ بزنسمن بننا ہے بزنسمن بن جاؤ رز تمہیں خود ہی ملے گا ضروری نہیں ہے ڈاکٹر بھی غریب ہو سکتے ہیں بزنسمن بھی فاکو پہ ہو سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اگر اس کو یہ شوق ہو کہ وہ مجھے لڑکی پسند آگیا ہے یا مجھے انٹرسٹ ہے میں نے نکاح کرنا ہے تو اس کو کہیں واہ کیا بات ہے یہ صحیح بچہ ہے وہ کل مجھے آیات قرآن کی یاد آ رہی تھی کہ سورہ شمس ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس قبرت و اذا النجوم قدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموؤودت سئلت یہ پیرنٹ سن لیں نوجوان ینگسٹر زیادہ تر آئے ہیں انہیں سیشن میں لیکن یہ پیرنٹس کے لیے خاص بات ہے میں پیرنٹس سے مخاطب ہوں جو بعد میں ان کو اس کو ان لائن میں بھی دیکھیں گے کہ قیامت کے دن جب سورجان سسٹم سب اللہ تعالیٰ سب لپیٹ کے لے آئے گا پہاڑ روئی کے گالے بن کر چلائے جا رہے ہیں ایسے زمین کام پے گی پہاڑ روئی کی طرح گال وہ کیا کہتے ہیں وہ روئی کے ایسے گالے سے بن کر اڑنے لگ جائیں گے اس طرح کا خوف کالم ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اے باپو جو تمہیں اللہ نے باپ بنایا تھا بیٹی کا کہ تم اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھو اس کو پیار دو اس کی ضرورت پوری کرو اس کی عصمت کی حفاظت کرو اس کی عزت کی حفاظت کرو تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا پھر اللہ کہے گا آؤ بچی تمہیں کس جرم میں تمہیں گاڑا گیا تھا تم نے کیا جرم کیا تھا کہ تمہیں زندہ درگور کر دیا گیا تھا بتاؤ کون سا جرم تھا تمہارا جو تمہیں قتل کیا گیا تھا وہ اس سے نہیں کہا جا رہا ہوگا اس کے باپ سے کہا جا رہا ہوگا اور یہ جو آیت ہے نا یہ بڑی ڈیپ ہے اور قرآن کے میننگز ہوتے ہیں وہ ایکسپینڈڈ ہوتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف جو مشرقین مکہ نے زندہ درگور کر دیا تو انہی سے پوچھا جائے گا ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے فلان بچے کو یا بچی کو کوئی چیز دی ہے دمین نام کیا یا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقیوں کو بھی دیا اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کیا ہے تم نے اور ظلم اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ظلم کی پوچھ ہونی ہے ہماری سوسائٹی میں مسئلہ یہ ہے اس کی چارجنگ لگائیں ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو سپیکرز ہوتے ہیں جو بات بتانے والے ہوتے ہیں وہ ویسٹڈ انٹریسٹ کے ساتھ بات بتاتے ہیں مثال کے طور پر میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں ایسی بات کروں گا کہ میری آڈینس ذرا بنی رہے ٹھیک ہے مجھے کوئی فائدہ ہو میری واو واو ٹھیک اور میں اگر کسی یونیورسٹی میں ہوں کالجوں تو میں ایسی بات کروں گا جو میری جوب ذرا پکی ہو جائے میری پروموشن ہو جائے اگر یہ علماء بھی ان سے بھی غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو حق کی توفیق دے میں ایسی بات کروں گا کہ میری آڈینس ذرا میری فیور میں رہے اور ان سب سے زیادہ میں ایسی بات کروں گا کہ میرے گھر میں نہ کل کل مسئلہ ہو جائے تو میں اپنے فیلو پیرنٹ سے کہتا ہوں کہ I am a parent myself میری بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا کرتا ہوں اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ابھی چند سال پہلے not too long ago تمہیں بھی پیار ہوا تھا میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اور تمہیں بھی ہوا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور تم بھی اس مشکل سے گزرے تھے تو ابھی چند دن میں جب تمہاری بیٹی یا بیٹا بھی جوان ہو جائے گا تو یہ نہ کہنا کہ میری لاش سے گزر کے تم اس لڑکے سے شادی کرو گی میں مر جاؤں گا تو اس لڑکی کو پسند کر لینا سب سے پہلے میں اس چیز کو یاد رکھوں اور پھر میں باقی پیرنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ ظلم کی پوچھ ہوگی ایسے نہیں ہے کہ میں نے جو بات کیا نا ہم اکثر speech ایسے کر رہے ہوتے ہیں advice ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسی بات کروں گا تو کل میرا بچہ بھی ایسے کرے گا بھائی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں حق بات کے لیے جو اللہ نے اولاد کو حقوق دیئے نا جیسے میں expect کرتا ہوں کہ میرے حقوق میری اولاد پورے کرے اسی طرح میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جو اللہ نے میرے فرائض بنائے ہیں اور اولاد کو حقوق دیئے ان کے حقوق میں پورے کروں اور میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہے یہ کیا ہے تمہیں میں نے پالا ہے تمہارا میں نے یہ کیا ہے تمہاری فیزیں دیئے ہیں تمہارے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے بھائی یہ کیا ہے احسان جتانے سے بہتر تھا کہ آپ نہ کرتے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو تم اپنی اولاد کو رز دیتے ہو نَحْنُ نَرْزُكُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ہم رز دیتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ہم رز دیتے ہیں مجھے کہہ رہا ہے اللہ کہ تم اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے تمہیں میں رز دیتے ہوں اللہ کہہ رہا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی میں رز دیتا ہوں یہ نا ایسے بڑھ کے مارا کرو میں نے تمہارے لئے یہ کر دیا وہ کر دیا ہاں کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اولاد کو اس دنیا میں لے کر آیا ہمارے جسم کا پارٹ ہے ہمارے جسموں سے نکلی ہے لیکن احسان اللہ کا ہی ہے رز دینے والا اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے یہ تو میرا جسم میرے مرضی والی بات ہو گئی نا کہ بھئی میری اولاد ہے تو بھئی جرعت کیسے ہوئی ہاں نہیں جرعت ہونی چاہیے غلط بات میں نہیں جرعت ہونی چاہیے غیر شرعی بات میں نہیں جرعت ہونی چاہیے گستاخی کی لیکن جو اللہ نے اس کو حق دیا ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ شرعی حدود کے اندر رہ کر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر رہ کر اپنا حق لے سکتی ہے مانگ سکتی ہے اب دو بیٹے ہیں ایک کو میں اپنا سارا کاروبار نام کر دوں اور دوسرے کو کچھ بھی نہ دوں اس کے گھر میں فاقے ہو جو بتمیز اکھڑ ہو ٹھیک ہے اب میں اس کے آگے بول نہ سکوں سارا کچھ وہ لے جائے اور دوسرے کو میں کہوں ہاں چل تو نکل اس کے اوپر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دوں اکثر یہ جو ہو رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں اس طرح ہو رہا ہوتا ہے یہ ظلم ہے اور اس کی پوچھ ہوگی اور یہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے آیت اس سے پہلے کیا کہل ہے تمہیں کوئی حق نہیں اپنی اولادوں کو قتل کرنے کا خالی قتل نہیں ہر طرح کا ظلم اس میں شامل ہے جیسے حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہر طرح کا ظلم اس میں شامل ہے آپ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیئے یہ پیرنٹس یاد رکھیں اور جو جو آپ لوگ بھی یہاں پہ جوائن ہوئے اگر ہو سکتا ہے تو اپنے سٹیٹس پہ لگا لیں اس کو کوئی نہ کوئی پیرنٹ دے گی لے گا یہ ویڈیو جب پبلش ہوگی تو اور سوشل میڈیا پہ اس کو پروموڈ کریں پیرنٹس تک پہنچے گی دیکھیں جتنا زیادہ آپ سچ بولیں گے نا وہ کہتے ہیں مارکٹنگ کا رول ہے کہ repeat something enough times and people will start believing it اور آج کل ہی مارکٹ میں یہ use ہو رہا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے تو سچ کون بولے گا یہ سب جھوٹ اتنا بولا گیا ہے کہ پیرنٹس بھول ہی گئے جب اپنی باری ہوتی ہے تو پھر زیادہ زدمنوانی ہوتی ہے جب اولاد کی باری ہوتی ہے تو پھر وہی دکیان اسی پیرنٹس بن جاتے ہیں it's and یہ جو مطلب اسلام ہے نا it's it's not only modern it's post modern it's very cutting edge up to date اسلام کیا کہتے ہیں بچے کا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے اببو نے میری شادی کرا دی ہے مجھے تو لڑکا پسند ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اببو کو بلایا جائے اببو آئے اببو سے پوچھا ہاں جی صحابی تھے نا صحابی کی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب ان کو بلایا آپ پیش ہوئے پوچھا بتاؤ جی کیوں کیا ہے یہ کام تو اب وہی جو ہم ہم پیرنٹس میں اپنا سب سے پہلے کہتا ہوں اپنے فیلو پیرنٹس کو مخاطب کر کے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں تو بچے کا بھلا ہی سوچا ہے آپ نے ضرور بھلا سوچا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نا بچے کو وہ آپ چھین نہیں سکتے آپ اتنا ہی بھلا سوچ سکتے ہیں کہ آپ اسے اچھا مشورہ دے دیں تھوڑا سمجھا لیں اگر آپ کو بہت غلط لگ رہا ہے لیکن اگر لڑکے میں کوئی غیر شریع چیز نہیں ہے تو آپ فورس اس کو نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں کیا ایسے انہیں کہا میں نے تو بھلا ہی سوچا اپنی بیٹی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور پھر آگے کیا کہا اس بچی کو کہا لڑکی کو کہا جو جدن مرضی کہلو یہ تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں ہے سن رہے ہیں یہ پیرنٹس سن لیں بات اس سے پہلے کہ نا وہ کوب کوب پھیل گئی بات شناس آئی کہ یہ اتنی بات پھیل جائے اور سب بچوں کو ان کے حقوق پتا چل جائیں پیرنٹس جو ہے نا سب سے پہلے میں اس چیز کو ریالائز کریں کہ ہم نے خامخواہ ظلم نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی یہ اللہ تعالیٰ نے حقوق دیئے اور کل انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں خلافت کا نظام آئے گا پھر یہ حقوق حکومت دلوایا کرے گی اس سے پہلے پہلے ہم صحیح ہو جائیں ورنہ پھر یہ نہ ہو کہ وہ پھر جو حکومت کا طریقہ ہوتا ہے خلافت کا وہ پھر سختی بھی ہوتی ہے پیرنٹس اس چیز کو سب سے زیادہ سمجھیں کہ اولاد سے ان کے وہ حقوق نہ چھینے جائیں وراست میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ مطلب ماں بھی اگر مالدار ہے باپ بھی مالدار ہے تو لیٹسے کہ ایک کی وفات ہو گئی تو اب کیا ہوا کہ دوسری شادی کر لیتے ہیں سپاؤسس فر اگزمپل بچوں کا باپ فوت ہو گیا عورت نے اور شادی کر لی اور شادی کیا کر لی تو وہ جو جداد وغیرہ تھی وہ سب بھی بچے بلکل رول کے رہ جاتے ہیں سوسائٹی میں ہم نے دیکھا یہ ہونے لگی ہیں چیزیں کہ وہ جو باپ کی تھی شوہر کی تھی وہ بھی اس نے لے لی نئے شوہر کے ساتھ جو بھی معاملہ بنا اس نے اپنے پریشر میں کیا جیسے بھی کیا اولاد محروم رہ جاتی ادروے راؤنڈ بھی ہو جاتا ہے یہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اولاد کا اس طرح سے حق جو وراست میں سے حصہ ہے وہ لیں تو جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں پیرنٹس کو سب سے پہلے وہ ریلائز کرنا چاہیے کہ ہم نے جیسے والدین کی حقوق ہے ہم ہر روز ہر جگہ آپ کو سننے کو ملے گا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ان کے سامنے افنی کرنا ان کے سامنے انچی واز میں بات نہیں کرنی ان کے لئے اچھی دعا کرنی ہے بالکل کرنا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی قرآن میں بتائے ہوئے حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوق ہیں کہ والدین کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کے پر ظلم کریں قیامت کے دن جب وہ ہولناکی کا منظر ہوگا اس وقت میں پوچھا جائے گا وَإِذَ الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتُ اس دن زندہ درگور کرنے والی کی جانے والی اولاد سے پوچھا جائے گا بھی ایزم بن قتلہ تم بچارے کا کیا قصور تھا تمہارے اوپر تمہارے سگے والدین نے ظلم کیا تو اس روز میں سب سے پہلے یہ سوچوں کہ کہیں از اپیرنٹ میرا معاملہ خراب نہ ہو جائے کہیں مجھے جو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں جن کے لئے میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں جن کے لئے میں تکلیف اٹھاتا ہوں جن کے لئے میں مشکت کرتا ہوں جن کے لئے روزی کما کر لے کر جاتا ہوں حضب توفی جن کو میں اپنے دل سے قریب رکھتا ہوں کل محشر میں بھرے مجمع میں ان کے ساتھ میں کوئی ایسی زیادتی ہے ظلم کر دوں کہ کل مجھے وہاں پہ شرمندگی اٹھانی پڑے یہ میرے لئے ریمائنڈر ہے کہ میں بلکل میک شور کروں کہ جو اللہ نے ان کو حقوق دی ہیں وہ ان کو دوں تو بوائز کے لئے بلکل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتایا کہ جو من ہیں وہ تو جب بالک مرد ہے وہ اپنی پسند کا نکاح کر سکتا ہے کسی بھی شریدنا کوئی آپ کو مفتی بتائے گا ہوتا ہے نا کہ اختلاف ہوتا ہے جیسے مفتیان میں اختلاف ہے کہ ہاتھ یہاں باننے چاہیے یہاں باننے چاہیے یا یہاں باننے چاہیے ہوتا ہے نا رفعیدین کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے مختلف اختلاف ہوتا ہے لیکن کچھ معاملوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہم ان کو خراب کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایک آپ مجھے مفتی صاحب بتا دیں کہ جس میں یہ وہ کہہ دیں کہ جی شریعت کا اصول ہے اپنی طرف سے جو مرضی کہتے رہے شریعت کا اصول ہے کہ مرد کو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے شادی کی شادی کے لیے یہ شریعت میں ہے ہی نہیں یہ رول ہی نہیں ہے ہاں کانٹیکسچول ہی ہوتا ہے کہ مثلاً ابھی ہمارا سوسائٹی ایسے بن چکی ہے نا کہ بس جی سکسٹین ہیئرز ایجوکیشن ہوگی پھر اس کے بعد انٹرنشپ ہوگی پینتیس سال میں جا کے جاب سٹارٹ ہوگی تو وہ ایک کانٹیکسچولی ایسا سنیریو بن چکا ہے کہ بچہ ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو وہ نا ان کا ایک پریشر بن جاتا ہے اچھا جی پھر خود کماؤ تو کھاؤ تو لیکن شریعت کا یہ کوئی اصول نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی مناسب جوب ہے اور آپ کوئی آپ سورس آف انکم ہے پندرہ بیس ہزار کی بھی سیلری آپ اپنی بیوی کو صرف کپڑے اور روٹی کھلا سکتے ہیں پندرہ ہزار بھی ہے آپ کی سیلری باقی تو گھر میں ہی آپ رہتے ہیں نا ہمی اببو کے ساتھ جو میڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ وہ کریں اور ماں باپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کو گھر سے نکالیں یہ سارے پیرنٹ سن لیں تو اپنی مرضی سے کرے گا تو تو یہاں رہے کہ دکھا نا 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 یہ ظلم کی بات ہے نحنو نرزکہم و آئیاکم آپ کو پیرنٹس کو بھی اللہ تعالی رز دیتا ہے اور اولاد کو بھی اللہ تعالی رز دیتا ہے تو آپ کے بیٹوں کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنی پسند کا نکاح کریں اسی طرح لڑکی کے معاملے میں بھی جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ لڑکی کا کام بنتا ہے کہ اپنے پیرنٹس سے بات کرے پوچھے پرمیشن لے لڑکے کا کام بھی بنتا ہے کہ جس لڑکی سے نکاح کرنا ہے اس کے پیرنٹس سے پوچھے پرمیشن لے پھر اس کو بیا کر لے کر آئے لیکن اگر پیرنٹس رزسٹ کر رہے ہیں خام خواہی رکاوٹ مل رہے ہیں نکاح نہیں ہونے دے رہے ہیں یا زبردستی وہاں نکاح کروانا چاہ رہے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک صحابی نے کرا دیا تھا اپنی بیٹی کا تو اس کیس میں وہ نکاح جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دی ہے کہ چاہو تو تم یہی نکاح کنٹینیو کر لو چاہو توڑ دو لڑکیوں کو اگر پیرنٹس نے زبردستی کرا دیا تو اگر وہ چاہے تو چلو پھر اس پر آزی ہو جائے لیکن اگر وہ چاہے تو وہ نکاح توڑ بھی سکتی ہے زندگی بچوں نے گزارنی ہے اور جیسے آپ اپنی وائف کے ساتھ زندگی مناسب طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں نا پیرنٹس اسی طرح یہ جو آپ کے بچے ہیں نا ابھی تھوڑے دنوں میں انہوں نے بھی پیرنٹس بن جانے ہیں اور میں ذرا کانٹیکسٹلی اپنے آپ کو پوزیشن میں رکھتا ہوں آج سے چند سال پہلے میں اس پوزیشن میں تھا کہ پسند اور پیار محبت اور یہاں نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مر جائیں گے اور فلان میرا حق ہے اللہ نے کیا کہ وہ حق ملا الحمدللہ مشکل ہوئی جو بھی ہوا لیکن بہرحال وہ ہوا اور اب جتنے سال گزر گئے نا تھوڑے سے اتنی گزرنے ہیں نا جب میری شادی ہو گئی تو وہ آخری دیکھیں آپ جتنے پیرنٹس ہیں وہ سب اس چیز کو اس پوزیشن میں رکھیں کہ جب آپ کی میری دن کی شادی ہو گئی تو وہ آخری ٹائم تھا کہ جب ہمارے پیرنٹس کا ایک بڑا انفلوینس ہمارے اوپر تھا ایسا ہے کہ نہیں کیوں اس کے بعد انہیں پتہ ہے کہ بچہ تھوڑا سا بالک ہو گیا آپ کو کمائے کھائے گا ریسپونسبل ہو گیا اپنی چیزیں خود دیکھ لے گا بس وہ مشورہ دے دیتے ہیں اس سے پہلے بچے کو سمالا جاتا ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ چیز کیوں لے لی ہے وہ کیوں لے لی موبائل کیوں کر رہے ہو پاڑے ہو کیوں نہیں پاڑے اس کے بعد تو اچھا آج نہیں تو کل ہاں بس یہ ہمارا سیشن بھی ختم ہونے والا ہے آج نہیں تو کل آپ کے بچے چلیں ابھی آپ زور زبردستی کر لیتے ہیں ان کی شادی زبردستی کرا دیتے ہیں بیٹی کی یا بیٹی کی جیسے بھی چند دنوں کی بات ہے انہوں نے اس پوزیشن پہ ہونا ہے جس پوزیشن پہ ابھی آپ ہیں اور آپ نے اس پوزیشن پہ ہونا ہے جس پوزیشن پہ ابھی آپ کے پیرنٹس ہیں ان کے دادہ دادی ہیں دیکھیں یہ نیچرل ہے میں کچھ عرصے کے بعد بہت ریلیونٹ ہو جاؤں گا میری ایڈوائیس ہوگی فورس نہیں ہوگا اپنے بچوں کے اوپر سجیشن ہوگی اگر وہ عزت کریں تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو میں آج سے ایسے بیہیو کروں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوا غلط صحیح کریں گے یا غلط لیکن یہ سوسائیٹی ایس میں ہوتا ہے ایسے تو میں اچھا بیہیو کروں تاکہ نیچرل ہی وہ میری عزت کریں اور جو حقوق اللہ نے ان کو دیئے میں ان کو دوں اور جو فرائز میرے میں وہ پورے کروں اور پھر ساتھ میں ان سے بھی ایکسپیکٹ کروں کو وہ اپنے فرائز پورے کریں اور وہ کریں گے انشاءاللہ ہم بھی کرتے ہیں اگر بہت سارے ایسے بچے ہم جانتے ہیں جن کو ان کے والدین نے بڑی زیادتیاں بھی کی ہیں لیکن اللہ نے بڑا سعادت بنایا وہ پھر بھی اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں چاہے والدین ظلم کریں زیادتی کریں برا بھلا کریں اولاد نے پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور لیکن پیرنٹس کے لیے بھی یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ ہر صورت میں اچھا سلوک کریں جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دیں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ میسج تھا پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اب اگر فر ایسیمپل آپ کو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جا رہا تو دیکھیں یہ تو آپ کو اختیار ہے میں شرعی بات کروں گا کسی کو اچھی لگے یا بری آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی جو چوئس سے اس سے پیچھے نہ آٹیں سیدھی سی بات ہے سمجھنے کی کوشش کریں اگر پیرنٹس آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ لڑکا چرسی ہے پنگی ہے کوئی شرابی ہے زانی ہے اللہ نہ کرے یا کوئی سودی کھاتا ہے ڈاکو ہے تو پھر تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ میری گلتی ہے یا اس کا عقیدہ کچھ ایسا ہے اب کچھ پچھلے دنوں کسی نے مجھے پوچھا کہ وہ اہل سنیت اہل تشیمیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا پھر آپ کو گیو اپ کرنا پڑے گا یہ تو نہیں نا اب آپ کسی کو پسند کر لیں کسی کرسچن کو پسند کر لیں یا کسی نون مسلم کو پسند کر لیں پھر تو آپ کو اپنے دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا لیکن اگر وہ مسلمان ہیں اور یہ اس طرح کا کلیر کوئی شرعی اس کے اوپر عذر نہیں ہے شرعی اس کے اوپر کو کلیر گناہ کبیرہ نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا سود نہیں کھاتا دنا نہیں کرتا والدین کو مارتا پیٹتا نہیں ہے تو 99.99% بچے مارے ایسی ہوتے ہیں کوئی ایسا چھوٹے موٹے ایشو تو کس میں نہیں ہوتے مسئلہ تو اور وہ اس چھوٹے ایشو کو پکڑ کے نہ وہ اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے یہ بھی نہیں کرنا تو اگر تو کوئی کلیر اس طرح کا مسئلہ ہے گناہ کبیرہ کرتا ہے کوئی ظالم زانی شرابی سودی اس طرح کا کچھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو بچوں کا کام بند ہے کہ پیرنٹس کی ایڈوائز کے اوپر گوھر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پیرنٹس کا کام بنتا ہے کہ وہ بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے دل پہ پتھر رکھیں یہ میری کاؤس سے باہر ہے تو لڑکی مجھے پسند ہی نہیں ہے یا لڑکا ایسا ہے یہ اس کی جاب نہیں ہے یہ آپ پیرنٹس کی طرف سے ظلم ہے وہ اپنے بچوں کو اور اس کنٹیکس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو چینج کریں اور بچوں کو ان کا حق دیں اگر وہ نہیں بھی کر رہے تو بچوں کا کام یہ بنتا ہے کہ اگر تو وہ سمجھ سک رہے ہیں کہ گیو اپ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں کر پا رہے واقعی وہ you cannot imagine living without that person لڑکی ہے وہ اس لڑکے کے بغیر رہنا سوچ بھی نہیں سکتی لڑکا ہے وہ اس لڑکی کے بغیر رہنا سوچ بھی نہیں سکتا تو ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ اس کا حق ہے دیکھیں نا جسم حوالے کرنا ہے نا آپ نے کسی کے ساتھ ایسی زندگی گزارنی جس میں کوئی پردہ نہیں ہے تو یہ تو نہیں نا آج ایک کے ساتھ imagine کیا تو کل دوسرے کے ساتھ یہ بھی تو بے شرمی ہے نا یہ تو کوئی بات نہیں ہے وعدے قسم ایک کے ساتھ پیار محبت ایک کے ساتھ تو اللہ کی نا فرمانی آ جاتی اس میں کہ وہ parents جو ہیں وہ ٹور کسی اور کے ساتھ دیں یہ تو یہ تو بے والدین سوچیں کتنی بے شرمی کی بات ہے آپ کے بچے کو بچی کو جس سے پیار ہے اس کے حوالے کریں وہ اس کا جسم ہے یہ ہے اصل میرا جسم میری مرضی وہ اپنا جسم جس کے حوالے کرنا چاہتی ہے اس کا حق ہے ساری زندگی کے لئے اس کے حوالے کرے اور جو بچہ اپنا جسم جس کے حوالے کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی جس کے حوالے کرنا چاہتا ہے جس کے بچی کے اس کا حق ہے وہ اس کو دے یہ کہ آپ کسی اور کے ساتھ اس کو برنا کر رہے ہیں یہ کوئی بات ہے بے شرمی کی بات ہے یہ بے غیرتی کی بات ہے تو اب بار بار وہ بات رہ جاتی ہے کہ بچوں کا کام بھی یہ بنتا ہے یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے اوپر مطلب نہ give up کریں یہ آپ کا حق ہے لیکن یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ انچا بولے پیرنٹس کے ساتھ بتتمیزی کریں یا ان کی گستاخی کریں In any case In any case You have to be soft وگر مار بھی رہے ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ نے You have to be soft Give it some time آپ صبر کر لیں انذار کر لیں اللہ سے مانگتے رہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آپ اللہ کے آگے جھگ جائیں میں نے کر کے دیکھا ہوا ہے آپ آپ کے ابو کا بھی آپ کے امی کا بھی آپ کے ان لاؤز کا بھی ہر ایک کا دل اللہ کے ہاتھ یا مقلب القلوب وہ دلوں کو بدلنے والا ہے وہ دلوں کے پر اختیار رکھنے والا ہے اگر نہیں ہو رہا نا تو آہا میرے اندر بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے نا ٹھیک ہے آپ اپنی جو حق ہے اس کے پر قائم رکھیں لیکن مانگیں اللہ سے اور یہ دیکھتے رہیں جیسے حضرت یونیس علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے حالانکہ اللہ نہیں کہا تھا کہ اب ان کو عذاب آئے گا اس قوم کا لیکن حضرت یونیس علیہ السلام تھوڑا سا پہلے چلے گئے تھے تو انہوں نے فوراں کار لا الہ الا انتا سبحانہ کئننی کنتو من ظلمین یا اللہ تُو نہیں ظلم کرتا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تُو پاک ہے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالی نے جب انہوں نے ریلائز کر لیا اس غلطی کو اللہ تعالی نے کسی چیز کو کوئی کھا جائے مچھلی کھا گئی تھی ان کو نگل گئی تھی کوئی آ سکتا ہے واپس اللہ تعالی نے موجزے سے ان کو وہاں سے بھی باہر نکال دیا تو ٹو منٹس میں پاس رہے گے میٹنگ آئند انہوں نے میں تو ہم ہم نہ پھر مطلب اس کے اوپر قائم ہے لیکن کوشش پوری کریں کہ کوئی زیادتی ظلم نہ ہو ابھی شرعیت یہاں پہ نافذ نہیں ہوئی کہ آپ کو پھر جو خلافت ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے کہ جی ٹھیک ہے ہم کرواتے ہیں ہم پر انس کو پوچھتے ہیں تو اللہ تعالی سے مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالی کوئی صورت نکال لے گا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹوپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹوپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آسکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ